اسلام علیکم میری جو آج کی ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے سیکس کے بعد لڑکی نے چھوڑ دیا عام طور پر جو میرے کیسز ہیں اس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ سیکس کے بعد لڑکے نے چھوڑ دیا یہاں پر لڑکی نے چھوڑ دیا یہ پورا جو ہے کیس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو آپ کو یہ بات پتا ہوگی کہ میں ہر شخص کا کیس کیمرے پر ڈسکس نہیں کرتا جب تک کوئی شخص مجھے ریٹن کانسینٹ نہیں دیتا تحریری جازت نہیں دیتا میں اس کا کیس کیمرے پر ڈسکس نہیں کرتا پچھلے دنوں ایک لڑکا آیا اس نے مجھے کہ سر آپ میرا کیس کیمرے پر شیئر کریں اور بتائیں کہ اناڑیوں کے مشورے اور ایک ماہر کے مشورے میں زمین آسمان کا فرق ہے جب اناڑی مشورے دیتے ہیں وہ اناڑی آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں اور نیم حکیم بھی ہو سکتے ہیں تو جب وہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں تو آپ کی زندگی اور ذہنی حالت دونوں کو تباہ کرتے ہیں آپ کی زندگی جذباتی حالت اور ذہنی حالت کو تباہ کرنے کے بعد جب آپ میرے پاس آتے ہیں تو ظاہر ہے آپ تکلیف میں ہوتے ہیں پچھلے دنوں ایک لڑکا میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ سر میں ایک لڑکی کے ساتھ تعلق میں تھا اور میں اس کے ساتھ مخلص تھا اور مجھے بھی لگ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ مخلص ہے اور ہم دونوں کا بڑا اچھا تعلق چل رہا تھا اور ظاہر ہے وہی جو تعلق میں ہوتا ہے اظہار محبت اور وعدے اور قسمیں اور پھر ظاہر ہے زندگی کے بھر ساتھ رہنے کے اور بہت کچھ ہم نے تیہ کیا بہت کچھ بنایا لیکن کچھ سمجھ نہیں آئی اس لڑکی نے مجھے چھوڑ دیا اب یہ وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ وہ لڑکی نے مجھے کیوں چھوڑا مجھے خود بھی نہیں پتا کہ وہ لڑکی نے مجھے کیوں چھوڑا اور جب کوئی آپ کو بغیر بتائے بغیر کسی ریزن کے یا آپ کو وہ ریزن نہ پتاؤ کہ کس نے مجھے کیوں چھوڑا ہے تو آپ اس کا جواب لینے کے لیے مختلف لوگوں کے پاس اور مختلف لوگوں کے سامنے اپنا کیس رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ اس لڑکی نے مجھے کیوں چھوڑا ہے اب ظاہر ہے جب آپ ماہر کے پاس نہیں آتے ہیں اور ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہیں وہ ماہر کو اس لیے بھی ایوائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے فیس دینی پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں چلیں مفت مشورے لے لیتے ہیں مفت مشوروں کا حال کیا ہوتا ہے یہ تو ظاہر ہے آپ کو میری ویڈیو سے بھی پتا ہے اور آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھیں اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگی میں بھی دیکھیں کہ جو مفت مشورے ہیں یا کوئی ایسے لوگوں کے مشورے ہیں جن کے پاس تجربہ نہیں ہوتا تو وہ آپ کی زندگی کو کیسے خراب کرتے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے ایک دوست سے اس کا ذکر کیا مجھے لگا کہ میرا جو دوست ہے وہ ظاہر ہے لڑکیوں کے معاملے میں اس کا علم میرے سے زیادہ ہے اور وہ لڑکیوں کی نفسیات کو سمجھتا ہے تو میں نے اسے بتایا کہ یہ جو میرا کیس سنو اور بتاؤ کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوں پریشان ہوں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لڑکی نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے جبکہ لڑکی میرے ساتھ ظاہر ہے مخلص تھی میں اس کے ساتھ مخلص تھا اور پتہ نہیں چلا اس نے ایک دم ریلیشنشپ کو ڈسکنٹینیو کر دیا ڈسکنٹینیو کیے ویو کافی دیر ہو گئی ہے یعنی کہ کوئی اس کا دوبارہ رابطہ نہیں ہوا اور وہ غائب ہو گئی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو لڑکے نے ظاہر ہے میرے دوست نے وہ کہنے لگا پورا کیس سنا اور کیس سن کے کہا کہ اس لئے اس نے تمہیں چھوڑا کہ تم نے اس کے ساتھ سیکس نہیں کیا تم اس کے ساتھ فیزیکل نہیں ہوئے یہ وجہ ہے کہ مجھے جو نظر آ رہی ہے تمہاری وجہ کہ اگر تم اس کے ساتھ فیزیکل ہو جاتے تو وہ ظاہر ہے تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتی تو کہنے لگا کہ ظاہر ہے میں نے اس کی بات کو سنا اور ظاہرہ چپ کر گیا پھر میں نے ایک دو لوگوں سے اور ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ظاہر ہے لڑکی کے ساتھ اگر سیکس کر دیتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتی ہے تو یہ تمہارے لئے بڑا ضروری ہے کہ ریلیشنشپ میں تم سیکس کر دیا کرو تاکہ لڑکی تمہارے ساتھ جڑی رہے وہ کہنے لگا کہ ظاہر ہے میرا اب یہ مائنڈ سیٹ بن گیا کہ اب زندگی میں دوبارہ کبھی میرا کسی لڑکی کے ساتھ لیشنشپ بنے گا تو میں اس کو کیسے ٹریٹ کروں گا تو کہنے لگا کہ تڑتا رہا تکلیف میرا رات کو اٹھ کے دعائیں مانگتا رہا اور اللہ کو کہتا رہا کہ یا اللہ یا وہ واپس آ جائے یا اس کی تکلیف یا درد میرے اندر سے نکل جائے میرا درد بھرو اور کہنے لگا کہ ایک لمبہ عرصہ یہ دعا کرنے کے بعد میری ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ دعا قبول ہو گئی اور وہ لڑکی سے میں ظاہر ہے اس کی محبت سے تو باہر آ گیا اور پھر مجھے ایک نئی لڑکی مل گئی یہ جو نئی لڑکی ملی یہ پہلی لڑکی سے زیادہ اچھی تھی محبت کرنے والی تھی مخلص تھی اور جو لڑکی پچھلی لڑکی تھی اس میں جو کمیاں تھی اس میں جو نئی لڑکی تھی اس میں وہ ساری کمیاں نہیں تھی پچھلی لڑکی اتنی ایکسپریسیو نہیں تھی یہ بہت ایکسپریسیو تھی کھل کر اظہار کرتی تھی اور انیشیئیٹ بہت زیادہ کرتی تھی میرے پیچھے بھاگتی تھی اور بہت مجھے محبت دیتی تھی توجہ دیتی تھی اور میں بڑا خوش تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ میری زندگی میں میں نے ظاہر ہے اب چونکہ میرے پاس ایک پاسٹ ایکسپریرینس موجود تھا تو میں نے اس کو اپنا ظاہر ہے بتایا تو نہیں پاسٹ ایکسپریرینس تو میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ فیزیکل ہونا چاہتا ہوں سیکس کرنا چاہتا ہوں تو وہ رونا شروع ہو بھی اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں اور میں یہ کام نہیں کر سکتی جو تم اسے کروانا چاہ رہے شادی سے پہلے تو کہنے لگا کہ ظاہر ہے میرے جو مائنڈ ہے اس کے اندر وہی باتیں تھی جو دوستوں کے اناڑیوں کے مشورے تھے وہ میرے ذہن میں چل رہے تھے گھوم رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ظاہر ہے اس کو کوشش کی منانے کی اور پھر ظاہر ہے وہ لڑکی کہنے لگے کہ میں نہیں کر سکتی اور اس کے بعد ظاہر ہے میں نے اس کو تھوڑا سا منٹل ٹارچر کیا اسے بات کرنا بند کر دی اس کے ساتھ کو رابطہ منکتے کر دیا اور یہاں تک کہ میں نے اس لڑکی کو سیکس کے لیے منوا لیا تو کہنے لگا کہ ظاہر ہے جب وہ سیکس کے لیے مان گئی پھر ظاہر ہے میں نے اس کے ساتھ فیزیکل ہو گیا جب سیکس کر لیا تو میں نے نوٹ کیا کہ اس لڑکی کا اس دن سے میرے اندر سے انٹرسٹ ختم ہو گیا یعنی عجیب بات یہ تھی وہ کہنے لگا کہ اس سے پہلے وہ میری عزت کرتی تھی مجھ سے محبت کرتی تھی یہ کام کروا لیا اور اس کو تو خیر یہ بات سمجھ نہیں آری تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا بنا تو یہ تو میں نے اس کو ڈوٹس کنیکٹ کر کے سمجھایا کہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ سیکس کے بعد ان کے لیے سیکس ٹراما بن جاتا ہے اور وہ ٹراما کے بعد ظاہر ہے وہ ظاہر ہے ایک ایسی کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں جہاں ان کے لیے تعلق رکھنا نہ رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ ان کے اندر اتنا زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کنٹینیو نہیں کر سکتے آپ کو اپنے کیس کو دیکھنا چاہیے اپنے پارٹنر کو دیکھنا چاہیے اس کے مطابق چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے یہ جو ادھر ادھر کے مشورے ہیں جو آپ کے کیس سے ارریلیونٹ ہوتے ہیں اس کو نہیں فالو کرنا چاہیے تو وہ کہنے لگا کہ وہ ظاہر ہے لڑکی وہ ظاہر ہے اداس رہنے لگی پریشان رہنے لگی ظاہر ہے ہو سکتا ہے وہ احساسے گلٹ میں چلی گئی ہو احساسے گناہ میں چلی گئی ہو ظاہر ہے ملٹیپل فیکٹرز ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا اس لڑکے کو تو خیر کوئی بات سمجھ اس وقت نہیں آئی اور لڑکی نے اس سے بات کرنا بند کر دی توجہ دینا بند کر دی اور وہ کہنے لگا کہ میں تو اس کے ساتھ ظاہر ہے مخلص تھا اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا صرف مجھے لگا کہ اس کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے مجھے اس کے ساتھ سیکس کرنا ضروری ہے تاکہ پچھلی جو لڑکی ہے وہ مجھے اس لیے چھوڑ کر گئی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ سیکس نہیں کیا تھا اس کے ساتھ فیزیکل نہیں ہوا تھا اس دفعہ میں فیزیکل ہو کر اسے اپنے ساتھ باندھنا چاہتا تھا تو وہ میرے ساتھ بندنے کی بجائے جوڑنے کی بجائے وہ الٹا ٹوٹ گئی تو کہنے لگا کہ ظاہر ہے مجھے اس نے فون کرنا پہلے وہ انیشیئٹ کرتی تھی خود فون کرتی تھی پھر اس نے فون کرنا بند کر دیئے میسیجز کرنا بند کر دیئے اور میں اس کو جب کال کرتا تھا تو وہ کئی کئی کال کے بعد میری کال پک کرتی اور کہتی تھی میں اپسٹ ہوں میں بریشان ہوں مجھے وقت ہو میں تمہارے ساتھ چیزوں کو ابھی سمجھ نہیں پا رہی ہوں اور کہنے لگا کہ ایک دن اس کا مجھے میسیج آیا اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتی کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ تم نے مجھ سے وہ کام کروایا ہے جو میں کام کرنا نہیں چاہتی تھی اس وجہ سے ظاہر ہے میں تمہارے ساتھ تعلق کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی وہ لڑکا کہنے لگا کہ ظاہر ہے میں تو پہلے ہی ایک لڑکی نے مجھے چھوڑا ہوا تھا اب دوسری چھوڑ جائیں تو میرے لیے تو تباہی تباہی تھی اور وہ کہنا لگا کہ میں نے اس لڑکی کو بہت منتیں کی ترلے کیا پھر میں نے اس کو ساری اپنی سٹوری سنائی کہ کیسے ایک لڑکی نے مجھے چھوڑا تھا پھر میں لوگوں سے مشورے کیا لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکی تمہیں اس لیے چھوڑ کر گئی تھی کہ تم نے اس کے ساتھ سیکس نہیں کیا اب جب بھی تمہارا تعلق بنے اس کے ساتھ شروع میں ہی سیکس کر دینا اور جب سیکس ہو جائے گا تو وہ کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکے گی یہاں پر یہ الٹا کیوں ہو گیا ہے کہ تم الٹا مجھے چھوڑنا چاہ رہی ہوں حالانکہ مجھے لگا کہ سیکس کے بعد تم اس سے جڑ جاؤ گی تو اس نے کہا کہ دیکھو مجھے نہیں پتا کہ تمہارا ماضی کیا ہے تم کیا سٹریٹیجیز یوز کر رہے ہو تعلق بنانے اور یا تباہ کرنے کی لیکن میں تمہارے ساتھ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی تو کہنے لگاagogue میں نے اسے کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ فیزیکل ہو چکی ہو تو وہ کہنے لگی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ فیزیکل ہو گئی ہوں تم نے میرا ایک بار ڈیمیج کیا ہے تو میں تمہارے ساتھ بار بار ڈیمیج کرواتی رہوں اپنے آپ کو فیزیکل ڈیمیجز میرے ہوتے رہے وہ نڑکا کہنے لگا کہ میں نے اسے کہا میں نے اسے سمجھایا کہ صرف ایک بار کرنا ضروری تھا باہرہا نہیں کروں گا یا دوبارہ نہیں کروں گا کیونکہ میں تمہیں اپنے سے جوڑنا چاہتا تھا اس نے کہا کہ تمہاری اس حرکت نے مجھے تم سے جوڑنے کی وجہ توڑ دیا ہے میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں یا چھوڑنے کا خیال میرے اندر اتر بھی سکتا ہے لیکن میں تمہاری سا کنٹینو نہیں کرنا چاہتی اور پھر اس نے مجھے ہاتھ جگہ سے بلوک کر دیا اور مجھے چھوڑ دیا لڑکا ڈپریشن میں تھا تکلیف میں تھا عذیت میں تھا ایک بار اسے ایک لڑکی نے چھوڑا اور ظاہر ہے اسے لگا کہ کوئی سمجھ نہیں آرہی تھی دوسری بار بھی اسے لڑکی نے چھوڑ دیا اب اس میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا خوف بیٹھ گیا تھا اور وہ میرے پاس رو رہا تھا اور بہت زیادہ پریشان تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ سر مجھے بتائیں میں کیا کروں تو میں اسے بتا رہا تھا کہ دیکھیں جو اس طرح اناڑیوں کے مشورے ہوتے ہیں یا ایسے لوگوں کے جو بہت ساری باتیں فضول قسم کے جو میٹس بنی ہوئی ہیں معاشرے کے اندر ان کو فالو کرنے سے تعلق نہیں بنتا کیونکہ جب آپ کا کسی کے ساتھ تعلق بنتا ہے تو آپ نے اس شخص کی انڈویجول سائیکولوجی کو سمجھنا ہوتا ہے میں ہمیشہ لوگوں کہتا ہوں ریلیشنشپ پلان بنوائیں ریلیشنشپ پلان کیا ہوتا ہے جس کے اندر ظاہر ہے دوسرے شخص کی سائیکولوجی کو سمجھا جاتا ہے یعنی آپ کی سائیکولوجی کو بھی دیکھا جاتا ہے اور دوسرے شخص کی اس کو بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے تاکہ ریلیشنشپ میں آپ جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکے اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس ملٹیپل سٹریٹیجیز موجود ہیں جب آپ کسی کے ساتھ تعلق میں جاتے ہیں اس کی سائیکولوجی کو سمجھے بغیر جب کوئی سٹریٹیجی لگاتے ہیں وہ سٹریٹیجی جو ہے وہ الٹی پڑ جاتی ہے آپ تعلق جو ہے ظاہرہ رکھنا چاہتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ اس میں سے خوشی اور سکون ملے الٹا وہاں سے تکلیف ملنا شروع ہو جاتی ہے بڑی تعداد میں لوگ میرے پاس آتے ہیں ظاہرہ انٹرنیٹ پر جب وہ سرچ کرتے ہیں یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں وہاں پر ریلیشنشپ ایڈوائز مل جاتی ہے کوئی امریکن ایکسپرٹ ہے یا کوئی چھوٹی ایج کا لڑکا ان کو مشورے دے رہا ہوتا ہے ایک ایسا لڑکا جس کے گھر میں ظاہر ہے جس نے کبھی شادی نہیں کی جسے فیمل سائیکولوجی کا بھی نہیں پتا اور ایون کہ کوئی نہیں اگر سنگل بھی ہے لیکن اس سنگل کو بھی کوئی پتا نہیں ہے تجربہ نہیں ہے ایج اتنی زیادہ نہیں ہے تو جب آپ اس کی بات کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اس کے پاس بیسک سائیکولوجی کا علم بھی نہیں ہوتا تو جب اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں دونوں صورتوں میں آپ کا تعلق تباہ ہو جاتا ہے بڑی تعداد میں جب لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے یوٹیوب سے کسی امریکن یا بریٹش ایکسپرٹ کو اور زیادہ تر ظاہر ہے امریکن ایکسپرٹ کو انہوں نے سنا ہوتا ہے پھر پاکستان میں کسی ایسے شخص کو سنا ہوتا ہے جس کے پاس سائیکولوجی کا علم نہیں ہوتا جس کے پاس تجربہ نہیں ہوتا جب آپ اس کو سنتے ہیں اس کی بات کو عمل کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ وہاں سے جو نقصان ہوتا ہے ڈیمیج ہوتا ہے یا آپ نے کوئی ایسا مشورہ کیا ہوتا ہے جو آپ کے کسی دوست نے فیملی میمبر نہیں یا کسی قریبی کزن نے آپ کو دیا ہوتا ہے اس پر عمل کرنے کے بعد ظاہر ہے آپ کا تعلق تباہ ہو جاتا ہے وہ شخص آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے خیر ظاہر ہے پھر میں نے اس لڑکے کو بتایا کہ یہاں پر اگر آپ ریلیشنشپ پلان ظاہر ہے ریلیشنشپ میں ہوتا ہے اور اگر ریلیشنشپ ٹوٹ جاتا ہے تو ریلیشنشپ ریکاوری پلان بھی ہوتا ہے اور میں ظاہر ہے پوری ہیلپ کرتا ہوں دوسرے شخص کو کہ آپ جہاں پر کھڑے ہیں وہاں سے چیزوں کو کیسے ریپیئر کیا جا سکتا ہے جو میرا ماننا ہے جو میرا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ چھوڑنا حل نہیں ہے توڑنا حل نہیں ہے بلوک کرنا حل نہیں ہے دوسرے شخص کو جو آپ نیگٹیو لی ڈیل کرنا حل نہیں ہے اور جو نیگٹیو مشورے ہیں ان پر عمل کرنا حل نہیں ہے آپ دوسرے شخص کی سائیکولوجی کو سمجھیں اس کو سمجھ کر جب آپ اس کے ساتھ چلیں گے تو آپ ریلیشنشپ میں وہ سب حاصل کر سکیں گے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھیں جزاک اللہ خیرن کسیرہ